میری پتنی صرف دس بھی پاس تھی پھر بھی وہ جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے تھے ان کا علاج کرتی تھی اور اس کے لیے اس نے ٹیریس پر کلینک کھول رکھا تھا اور وہ جس بھی بانج عورت کا علاج کرتی وہ پریگنٹ ہو جاتی میں نیچے کاؤنٹر پر کام کرتا اس نے مجھے کڑک سبدوں میں کہا تھا کہ تم اوپر بلکل نہیں آو گے کیونکہ اوپر عورتوں کا علاج ہوتا ہے اور اس کی یہ بات میں نے مان بھی لی کیونکہ اس سے ہمیں بہت پیسہ ملتا تھا پر مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی تھی کہ ٹیریس پر صرف وہ عورتیں ہی جا سکتی تھی جنہوں نے برکہ پہنا ہوا ہوتا تھا مجھے اپنی پتنی پر سکھ ہونے لگا اور ایک دن میں برکہ پہن کر اوپر ٹیریس پر چلا گیا اور سامنے جو دیکھا تو میں سن رہ گیا کیونکہ میرا نام سیکھر ہے ہماری آرثی کے استیتی اچھی نہیں تھی اس لیے ہمارا گجر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا میں پڑھا لکھا تھا پر میرے پاس نوکری نہیں تھی اور میری پتنی صرف دسویں پاس پر کیا پتا اور کیسے میری پتنی نے ایک اکل لڑائی اور ٹیریس پر ایک کلینک شروع کر دیا جہاں وہ ان عورتوں کا علاج کر کے جنہیں بچے نہیں ہوتے تھے سال بھر تک تو کوئی زیادہ نہیں آتا تھا اس ایک سال میں اس کے پاس بس دو ہی عورتیں آئی تھی پر حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ دونوں عورتیں ہی پریگننٹ ہو گئیں دھیرے دھیرے کلینک پر بھیڑ بڑھنے لگی میری پتنی اوپر ان عورتوں کا علاج کرتی اور میں نیچے کاؤنٹر سمالتا تھا ایک دن ایک پتی پتنی صبح صبح کلینک پہنچے میں نے اس عورت کو اوپر جانے کے لیے کہا اور اس کے پتی کو نیچے ہی بیٹھنے کے لیے کہا آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اس کی پتنی کو اوپر گئے ہوئے اس لیے وہ اوپر جانے کی جد کرنے لگا میں نے اس سے کہا کہ اوپر اور بھی عورتیں ہیں اس لیے آپ اوپر نہیں جا سکتے میری پتنی مجھے بھی اوپر نہیں جانے دیتی یہ ہے سن کر وہ چپ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دو تین عورتیں برکھا پینے ہوئے اوپر ٹیریس پر چلی گئی قریب دو گھنٹے بعد اس ویکتی کی عورت نیچے آئی میں نے گوڑ سے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی دوائی نہیں تھی پر چہرے پر خوزی جرور تھی دونوں پتی پتنی وہاں سے چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عورتیں نیچے آئیں اور چلی گئیں اور اس لیے کے پیچھے پیچھے میری پتنی سریتہ بھی نیچے آگئی اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور جو ہینڈ گلپس پہنے ہوئے تھے ڈیشٹ وین میں ڈال دیا میں نے اسے دیکھا تو وہے بھی ہلکی سی مسکرائی تب ہی میں نے پوچھا کہ سریتہ تم صرف دسوی پاس ہو پھر کیسے ان عورتوں کا علاج کرتی ہو اس پر اس نے کہا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے ایسی عورتوں کی گرستی ٹوٹنے سے بچائی ہے یہاں سنکر میں سانت ہو گیا پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چھوپا رہی تھی پر آخر میں اس کا پتی ہوں کم سے کم اس کو مجھے تو بتانا چاہیے تھا شروعات میں میں اس کے کام پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا پر دھیرے دھیرے اس کا نام سب جگہ ہو گیا شروع میں تو وہے ایک یا دو عورتوں کا ہی علاج کرتی تھی پر اب وہ دن میں قریب 20 سے 25 عورتوں کا علاج کرتی ہے اکیلی کو یہ سب سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا اس لئے نیچے کاؤنٹر شروع کر کے میں ان کا بلڈ سیمپل لیتا ان کے ٹریٹمنٹ میں قریب 3-4 گھنٹے لگتے میں ہر بار اس سے پوچھتا کی آخر تم کس طرح سے علاج کرتی ہو اور وہ ہر بار ہسکر ٹال دیتی تھی میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کلینک میں پیشنٹ ہونے پر مجھے جانا منا ہے پر پیشنٹ نہ ہونے پر بھی میرے لیے سکت منا ہی تھی میں اپنی پتنی سے زیادہ کما نہیں سکتا تھا کیونکہ میں کافی سالوں سے بے روزگار تھا اور اس کی کمائی سے گھر چلتا تھا پہلے تو دو وقت کی روٹی ملنا مسکل تھا اس پر دو بچوں کی ذمہ داری وہ الگ اور میں بے روزگار تھا اس لئے وہ مجھے بار بار تانے مارتی تھی کئی بار وہ مجھ سے لڑ کر مائے کے چلی جاتی تھی اور پھر اس نے خود ہی کچھ کرنے کی سوچی ایک دن وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ سوریس مجھے ٹیریس پر ایک کلینک شروع کرنا ہے میں نے کہا تم صرف دس بھی پاس ہو پھر تم کلینک کیسے شروع کر سکتی ہو وہ بولی تم چنتہ مت کرو جن کے پتی بے روزگار ہوتے ہیں ان کی پتنیاں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہیں میں مہوں سیدھا کر کے وہاں سے نچلا گیا آخر میں اس نے ٹیریس پر دو کمرے کا کلینک تیار کر ہی لیا اس نے کہا کہ جن عورتوں کو بچہ نہیں ہوتے میں ان کا عراج کر لوں گی سرو سرو میں میں نے اس کا بہت مجھا کھڑایا پر وہ اپنے ارادے کی پکی نکلی میں پہلے بھی یہی سب جاننے میں لگا رہتا کہ آخر وہ یہ سب کیسے کرتی ہے پر بعد میں یہی سوچتا کہ اگر وہ یہ سب کر ہی رہی ہے تو کس کے لیے اپنے گھر کے لیے نا میرے ماتا پتا کو گئے کافی سمیں بیٹ گیا تھا میری چھوٹی بہن نینہ کی سادھی کو دس سال ہو گئے تھے پر ابھی تک کوئی بچہ نہیں تھا جس کے کارن اس کا پتی اسے بہت پریسان کرتا تھا اور دوسری سادھی کرنے کی دھمکی دیتا میں نے اپنی بہن کے بارے میں سریتہ سے بھی بات کی اور اس نے انسونا کر دیا اور اس کے پیچھے کارن بھی تھا سادھی سے پہلے نینہ نے اپنی بھاوی کا بہت ترسکار کیا اسے نرد کے رستے کے نام پر بہت ادھک پریسان کیا میں بھی کئی بار اپنی بہن کی باتوں میں آ جاتا تھا اور سریتہ پر ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور یہ سریتہ کو اچھی طرح سے یاد تھا اور ساید اس لیے وہ نینہ کا علاج کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی سریتہ کا کلینک بہت اچھے سے چل رہا تھا ہمارے پاس کافی پیسہ آ گیا تھا پر کبھی کبھی میں رات بھر یہی سوچتا رہتا کہ آنکھیں سریتہ کیسا علاج کرتی ہے اور مجھے نین نہیں آتی ایک دن ایک بڑھا آدمی آیا میں نے اسے نیچے سوپے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کی پتنی کو اوپر بھیج دیا تھوڑے دیر بعد وہی دو عورتیں برکھا پہنے ہوئے آئیں اور میں نے انہیں اوپر جانے دیا پتہ نہیں ان دونوں عورتوں کو کیا پریسانی تھی جو سریتہ سے دور نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ دونوں روج کلینک آتی تھی تین چار گھنٹے کے بعد وہ عورت نیچے آئی اور اسی کے پیچھے پیچھے ہی وہ دو عورتیں بھی نیچے آگئیں وہ عورتیں جلدی سے وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھی تب ہی میری نظر ان دونوں میں سے ایک کے پیروں پر پڑی مجھے تھوڑا سک ہوا کیونکہ اس نے آدمی کی چپل پہن رکھی تھی میں نے اس سے کہا آپ دونوں کئی دنوں سے یہاں آ رہی ہیں آپ کی جو کوئی دکت ہے دور ہوئی یا نہیں تب ہی ان میں سے ایک عورت بولی ہم یہاں عورتوں کا علاج کرنے آتے ہیں اب میری سمجھ آیا کہ ان عورتوں کا علاج یہ دونوں کرتی ہیں اور نام سریتہ کا ہوتا ہے پر مجھے کیا لینا دینا تھا اتنے میں میری بہن نینہ کا فون آیا اور وہ روتے روتے کہتی ہے بہیا کچھ بھی کرو پر بھابی کو سمجھاؤ وہ میرا علاج کریں نہیں تو میرے پتی مجھے طلاق دے دیں گے میں نے اسے بہت سمجھانے کے بعد فون رکھ دیا اور سبھی عورتوں کے جانے کے بعد اوپر ٹیریس پر چلا گیا میں نے جیسے ہی کلینک کا درماجہ کھولا اور اندر گیا سریتہ جوڑ سے چلائی اور مجھے باہر دھکیل دیا مجھے تھوڑا عجیب لگا اور غصہ بھی آیا پھر بھی ان باتوں کو اندیخہ کر میں نے نینہ کے بارے میں اس سے بات کی تب وہ بولی کی میں تمہاری بہن کا علاج نہیں کر سکتی اس سے کہو کی وہ کسی اچھے اسپطال میں اپنا علاج کرائے پر آخر بات کیا ہے کیوں تم ایسا کر رہی ہو وہ بینا کچھ بولے ہٹ کر وہاں سے چلی گئی اسی بات کو لے کر کئی دنوں تک ہم دونوں میں بات چیت بند تھی پرنتو اسے کوئی فرق نہیں پڑا آخر وہ پیسے کمانے جو لگی تھی اس کی نجروں میں میری کوئی قیمت نہیں تھی اس دنوں بعد نینہ روتی روتی گھر آئی اور کہنے لگی بھئیہ کچھ بھی کرو پر بھابی کو کہو نہ میرا علاج کرنے کے لیے آج میرے پتی نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور بہت جلدوے مجھے طلاق دینے والا ہے یہ سب سریتہ سن رہی تھی پر اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا میں نے سریتہ سے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا نینہ نے سادی سے پہلے تمہارے ساتھ جو بیابار کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں پر تم اس کا علاج کر دو ورنہ اس کا پتی اسے طلاق دے دے گا ہاں تو کوئی بات نہیں ہم نینہ کی دوسری سادی کروا دیں گے پر میں اس کا علاج نہیں کر سکتی میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا پر کیوں تم اس کا علاج کیوں نہیں کر سکتی یہ میری قسم ہے میں اپنے گھر کی عورتوں کا علاج نہیں کر سکتی اور اوپر کلینک میں چلی گئی کچھ دنوں بعد نینہ کا طلاق ہوا اور وہ ہمیرے پاس آگئی مجھے سریتہ پر بہت گصہ آ رہا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس نے نینہ کا علاج کیوں نہیں کیا اب تو نینہ سریتہ کا اور بھی زیادہ ترسکار کرنے لگی بھائی کیوں بھابی نے میرا علاج نہیں کیا اور بھائی اس پر نجر بھی رکھتی میں نے اس سے کہا یہ میری بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پر مجھے کوئی راستہ نجر نہیں آ رہا نہیں بھائی کوئی بات تو ہے تال میں کچھ کالا ہے وہ لوگوں کا علاج نہیں کر رہی ہیں بلکہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں پر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے کل تم نے اس برکھا پہنی ہوئی عورت کو دیکھا تھا وہ عورت نہیں آدمی تھا جب بھی کوئی عورت علاج کروانے آتی ہے تم کاؤنٹر پر اس کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں تب ہی وہ دونوں عورتیں آتی ہیں وہ دونوں آدمی یعنی پورس ہیں جرور تمہاری بی بی کوئی بڑا کھیل کھیل رہی ہے نینہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ سننے کے بعد میرے من میں بھی سکھ آیا تھا میں نے اس سے کہا کہ کل ہم دونوں برکہ پہن کر کلینک میں جائیں گے دوسرے دن ایک عورت برکہ پہنے ہوئے آئی میں نے اسے اوپر جانے کے لیے کہا اور اس کے پتی کو نیچے ہی رہنے کے لیے کہا اتنے میں ہی میں نے نینہ کو فون کر بڑا لیا اور ہم دونوں برکہ پہن کر اوپر پہنچ گئے سریتہ کا کلینک بہت بڑا اور سندر تھا علاج کے لیے آئی ہوئی عورت سانت بیٹھی تھی جب ہم دونوں اندر گئے تو سریتہ کو لگا کہ ہم دونوں وہی دونوں عورتیں ہیں جو علاج کرنے کے لیے آئی ہیں سریتہ بولی اچھا ہوا تم دونوں جلد آگئی یہ فائل لو اور اس کا نام لکھ لو اس کا بلڈ گروپ بی پوزیٹیو ہے اور اسے بی پوزیٹیو والا ہی بچہ دو یہ ہے سن کر ہم دونوں نے اپنے چہرے پر سے برکہ ایک ساتھ ہٹایا ہمیں دیکھ کا سریتہ تھوڑا ڈر سی گئی میں نے کہا اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم کیا اور کیسے علاج کرتی ہو تب سریتہ کہتی ہے تم تو بے روزگار تھے گریبی نے ہمارا کیا حال کیا تھا تمہیں تو پتا ہی ہے تب ہی میری ایک سہیلی نے مجھے ایسی عورت کا علاج کرنے کے لیے کہا مجھے سہیلی ایک انجیو چلاتی تھی جہاں انانات بچوں کو سنبھالا جاتا تھا جنہیں ان کے ماوا کودے کے ڈھیر میں پھینکٹ کر چلے جاتے تھے اور بین بیاہی لڑکیاں بھی اس کے انجیو میں اپنے بچے کو دے جایا کرتی تھی وہ ان بچوں کی دیکھ رہ کرتی تھی اسی نے مجھے بتایا کہ اپنے سماج میں جب کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تو یا تو دوسری سادھی کرنے پر جوڑ دیا جاتا ہے یا پھر بچہ گود لینے پر اس طرح کتنے ہی لوگوں کی گرستی برواد ہو جاتی ہے میرے سہیلی نے اپنے دو نوکر دیئے تھے جب کبھی کوئی عورت علاج کرانے آتی تو میں اسے صاف صاف بتا دیتی کہ یہاں کوئی علاج نہیں کیا جاتا ہے میں کوئی علاج نہیں کرتی تمہیں بچہ جرور ملے گا لیکن اس کے لیے تمہیں سات مہینے اپنے پتی سے دور رہنا ہے اور اپنے پیٹ سے ایک بیلٹ میں دوں گی اسے باندھ کر رکھنا ہے ہاں اس سے سب کو لگے گا کہ تم پیٹ سے ہو اور اس عورت کے پتی کا بلڈ گروپ لے لیتی تھی اور نو مہینے بعد اسی بلڈ گروپ کا بچہ انہیں دے دیتی میں نینہ کا علاج اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ کہیں اس کو یہ سب پتا نہ چل جائے بھاوی اگر آپ نے میرا علاج کیا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی اب میں آپ کا اس کام میں ساتھ دوں گی کیونکہ یہ کام سماج کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس طرح سے جو بچے انات ہوئے انہیں ماں واپ مل جاتے ہیں اور جنہیں بچہ نہیں ہوتا ان ماں واپ کی گود بھڑ جاتی ہے اور اس طرح سے کتنی ہی عورتوں کی گرستی برواد ہونے سے بچ جاتی ہے نینہ اور سہیتہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے آج میری پتنی پر گرم محسوس ہو رہا تھا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دھنے بات دوستو